اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے تم کامیاد نہیں ہو پا رہے ہو تو دوست سیڈ بیلڈ بان لو کیونکہ یہ تین کہانیاں سننے کے بعد تم اپنے سارے بہانوں کو سائیڈ میں کر کے تمہارے سپنوں کو حقیقت میں لانے کی کوشش شروع کر دوگے یہ وعدہ رہا اور یہ تین کہانیاں ختم ہونے کے بعد کمنٹ باکس میں جرور بتانا کہ تمہارے لائب میں جو پرابلم ہے کیا وہ واقعی میں پرابلم ہے یا پھر بہانہ ہے جو تمہیں کامیابی تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے کہانی نمبر ایک اسٹیفن ہاکنگ جب کئی سال کی عمر میں جب آپ اور ہم کالیج کی دنیا انجوائے کرتے ہیں اس عمر میں اس بندے کو موٹو نیوران ڈیسیز نامک ایک بیماری کا سامنا کرنا پڑا اس میں انسان کے باڈی پارٹ ایک کے بعد ایک کام کرنا بند کر دیتا ہے ڈاکٹر نے انہیں یہاں تک بتایا کہ یہ جہدہ سے جہدہ دو سال تک زندہ رہ پائیں گے اور دیرے دیرے ان کے ایک کے بعد ایک باڈی پارٹ کام کرنا بند ہو گئے اور انہیں ویلچیئر کا سہارا لینا پڑا اس بندے نے تو سب کچھ کھو دیا تھا پھر اس نے اپنی ہمت کبھی نہیں کھوئی اور مصیبتوں کی سیلی چڑھتے چڑھتے یہ بندہ دنیا کا مانسٹ پاپلر سائنٹسٹ بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی آدھری فیسٹوی آف ٹائم جس نے سائنس کی دنیا میں تحل کاما چاہ دیا یہ بندہ نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی کچھ کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اپنے دماغ کی جوڑ پر جو خود ہی ہل نہیں سکتا تھا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ان کے پاس جو ریجن تھا وہ کچھ بھی نہ کرنے کا پر جیسا کی میں نے بتایا کہ وینر کبھی بہانہ نہیں بناتے اور بہانہ بنانے والے کبھی وینر نہیں بن پاتے اگر ہمیں سد دن یکھام بھی ہو جائے تو ہم چار پان دن تک کوئی کام نہیں کرتے اور اس بندے نے اپنے جندگی کے پچپن سال ایک ویلچیر پر ہی نکال دیئے اور جو نورمل بندہ سائد کوئی اچیب نہ کر پاتا وہ اچیب کر کے دکھایا یہی ہے وہ پاگلپن جو ہر کامیاب بندے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی کچھ ایسا پاگلپن آئے آپ کی سپنوں کے لیے کیونکہ اگر اتنی مصیبتوں کے بعد یہ بندہ کر سکتا ہے تو اتنی فیسلیٹی کے ساتھ ہم کیوں نہیں بس ضرورت ہے اپنے آلس کو باہر فیکنے کی اور ان کے جیسا پاگلپن اپنے اندر لانے کی کہانی نمبر دو نک ویجی دوستو مان لو اگر ایک گھنٹے کے لیے آپ کے ہاتھ پیر باند دیں اس ایک گھنٹے میں خالی بیٹنے کے لیے آپ اور کچھ کر پائیں گے پر دوستو آسٹریلے میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس نہ ہاتھ ہے اور نہ ایک پیر ہے تیٹرہ میلیہ سنڈروم نامک بیماری کی وجہ سے جن سے یہ ایسے ہیں یہ سننے میں آسان لگتا ہے دوست پر جرہ اس بندے کی جگہ پر جا کر محسوس کرو اس چیز کو پر ایسی حالات میں اپنی پڑھائی اسٹگل کیا اور آج بھی کر رہا ہے پر ایسی سیچویشن میں اگر کسی کو موٹیویشن کی ضرورت پڑے گی وہاں یہ بندہ دنیا کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور آج دنیا کے ون آب دا ٹاپ موٹیویشن سپیکر میں سے ایک ہے دوستو اگر پیر کا ناکھون نکل جائے تو ہم دو دن گھر سے باہر نہیں نکلتے اور ایسی حالات میں یہ بندہ کروڑوں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کیا اب بھی تمہارے پاس کوئی ریزن ہے نکل کہتے ہیں جندگی میں مشکلیں آنا عام بات ہے پر مشکلیں وہ سیڑھی ہیں جو ہمیں سفلتہ تک لے جاتی ہیں ناکامیاب ہونے کے ہزار ریزن ہو سکتے ہیں دوست پر تمہیں اس ایک ریزن پر فوکس کرنا ہے جو کامیابی کو تمہارے کرموں میں لاکر رکھ دے اور یہی ایٹیٹیوٹ اپنے اندر لاؤ نکل ہمیشہ کہتے ہیں ایٹیٹیوٹ is everything کہانی نمبر 3 مونیوہ مجاری 18 سال کی اون میں ان کی سادھی ہو گئی دو سال بار ایک ایک سیڈنٹ میں ان کی نیل کی ہڈی ٹوڑ گئی جس سے انہیں چلنا پھرنا پورا بند ہو گیا ساتھ ہی ایک سیڈنٹ میں انہوں نے اپنے ماں بننے کی قابلیت کو بھی کھو جیا پر ایسی حالات میں انہیں دو سال بیٹ پر ہی گجارنے پڑے اسی کے بیچ ان کے پتی نے ان کو تعلق دے دیا ایک ایسا ٹائم تھا جب یہ اپنی جندگی میں سب کچھ ہار چکی تھی اور پھر ایک دن انہوں نے ڈیسیزن لیا اس حالات سے باہر نکلنے کا اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کا اور جھوک دیا خود کو اسی یاگ میں اور آج یہ بندی ورڈ فیمس پینٹر ویلچیر موڈل موٹیویشن سپیکر اور پاپلر ٹی وی آئنکر ہے اور اسی کے بدولت جو کبھی خود ہی نہیں سمجھ سکتی تھی وہ آج کئیوں کے لیے رول موڈل ہے انہیں پاکستان کا آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے یہ ہوتی ہے طاقت اپنے positive attitude کی اگر تمہاری سوچ attitude positive ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی تم راستہ کھوز ہی لوگے دوستو اگر اتنی مشکلوں کے باہرود اگر یہ سب کر سکتے ہیں تو سالت دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو تُو نہیں کر سکتا مشکلیں تو ہر ایک کے life میں آتی ہیں پر کامیابیوں انہی کے پیچھے بھاگتی ہے جو ان مشکلوں کو اپنے پیرو تلے رون دیتے ہیں اگر آپ سوچتے ہو کہ کسی مشکل یا پھر کسی پرابلم کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو پا رہے تو یقین ماننا دوست یہ صرف آپ کا بہانہ ہے اور وینر کبھی بہانہ نہیں بناتے دوستوں آپ سب کو یہ اسٹوری کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا ایسے ایموٹیویشن ویڈیو اور اسپائیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سے جرور سسکرائب کریں